ہائے دوستوں آپ لوگ پہلے ان باتوں کو سمجھیں اگر آپ فلیکشپ ڈیویز لینا چاہتے ہیں یا نارمل فون لینا چاہتے ہیں آپ کا ریکوئرمنٹ کیا ہے ان باتوں کو سمجھیں جو بھی اگر ڈیویز لینا چاہتا ہے سمارٹ فون لینا چاہتا ہے پہلے یہ پوائنٹس جو میں بولنے جا رہا ہوں وہ پوائنٹس آپ نظر میں رکھے خریدیں پہلے دوستوں آپ فون سرو پرپس کے لیے یوز کرنے چاہتے ہیں صرف کالنگ کے لیے یا کیامرہ کے لیے یا گیمنگ کے لیے ٹھیک ہے دوستو اگر گیمنگ کے لیے جانا چاہتا ہے آپ کو FULLFLEDGE فیچرز سارے گیمنگ کے آپ کو موبیل میں نہیں ملے گا کیونکہ موبیل کا گرافک کارٹ موبیل کا پرپوس الگ ہوتا ہے آپ گیمنگ کے لیے اگر FULL Депینڈ ہونا چاہتا ہے تو موبیل پر آپ ڈیپینڈ نہیں ہو سکتے سارے فیچر نہیں ملے گا user interaction सیدھا نہیں رہے گا user experience سیدھا نہیں رہے گا ایک بات پہلے دھیان میں رکھیں اگر آپ فون incoming اور outgoing normal camera کے لئے use کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ minimum 5000 کا فون لے سکتے ہیں تیسری بات دوستو آپ camera کے لئے use کرنا چاہتے ہیں main purpose video recording یا آپ photos لینا چاہتے ہیں آپ photographer professional photographer منا چاہتے ہیں تو آپ کو full fleet features آپ کو mobile میں نہیں ملیں گے چاہے وہ flagship device ہو یا کتنا بڑا بھی phone ہو 64 میگا پکشل ہو یا 100 میگا پکشل ہو ٹھیک ہے دوستو آپ کو ڈی اے سیلر چاہیے چاہیے تو آپ ڈی اے سیلر پہ جانا چاہتے ہیں اتنا بولنے کے بات بھی آپ mobile پہ ڈی پینڈ ہونا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی دوستو یہ ساری باتیں آپ کو سیلر جو promote کرتے ہیں product کو یہ یہ باتیں کوئی بھی چھانل کوئی بھی گرو جی کا چھانل نہیں بتائے گا دوستو ان کو تو بیج نہیں ہے ان کو commission ہونا چاہتا ہے ٹھیک ہے یہ سارے باتیں وہ لوگ نہیں بتاتے ہیں اگر کوئی بھی آپ پروسسر لینا چاہتے ہیں وہ phone لینا چاہتے ہیں پانچہ ہر کبھی ہوا پچاس ہر کبھی ہوا پچاس ہر کبھی ہوا پانچہ ہر کبھی ہوا پانچہ مروان دوستو آپ کو پروسسر دیکھنا چاہیے وہ اچھا برینڈ کا پروسسر ہونا چاہیے وہ ایکشنوس یا سامسنگ کا ہو یا ایپل کا پروسسر ہو یا کیرین جو ہوا تیار کرتا ہے وہ اپنا اون برینڈ ہے وہ ہو یا سناپ ڈراغ نہ ہو یہ پروسسر کو دیکھنا چاہیے ہاں دوستو اس میں بھی آپ کو لو اینڈ کے پروسسر ملیں گے ہیں ہائینڈ کا پروسسر ملے گا آپ لو اینڈ کے پروسسر پہ جاتے ہیں تو آپ کا یوزر ایکسپیرینس یوں لائگنگ وہ جو فیچر ساتے ہیں وہ کم رہیں گے لائگنگ ہوتا رہے گا phone آپ تب بھی آپ ملٹیپل اپلکیشنز اوپن کریں گے اگر ہائینڈ کا پروسسر لیتے ہیں تو آپ کو لائگ ہونے کا چانسز کم ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اس کے ساتھ پرائز بھی بڑھ جاتا ہے دوستو آپ کو سونچتے ہیں کہ آپ ہائینڈ پروسسر لیں تو اس کو مینیموم 150002 سٹارٹ ہوتا ہے پرائز اپ لو اینڈ لیتے ہیں تو آپ کو 3000 سے شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو دوسرا والا گرافک کارڈ گرافک کارڈ موبیل میں جو بھی رکھتے ہیں وہ فلیکشپ ڈی ویز میں ہائینڈ پروسس میں رکھتے ہیں ہائینڈ فونس میں وہ گرافک کارڈ آپ کو سارے فیچرز نے جاتا ہے جو گیمر سونچ کے چلتا ہے کہ میں یہ فون لوں گا تو فارٹی توڑن کا فون لوں گا یا فلیکشپ ڈیویس کا فون لوں گا تو یہ یہ گیمر جو سونچ کے چلتا ہے موبیل کے ساتھ تو اس کو سارے فیچرز نہیں ملتی تو فارٹی توڑن کا فون لگانے کے بھائیہ تو ٹونٹی توڑن میں آپ کو ڈیسٹاپ بھی آ جائے گا نا ٹونٹی ڈیسٹاپ میں تو آپ گرافک کارڈ بھی لگا سکتے ہیں یوزر ایکسپیرینس بھی اچھا رہے گا آپ کو تو آپ موبیل فارٹی توڑن کا کیوں خرید رہو جی ہاں دوستو یہ سارے باتیں آپ کو کوئی گرو جی کا چھنل نہیں بتاتا ان کو بیچ نہیں ہے ان کو کمیشن ہونا ہے یہ سارے جاتے آپ کو کوئی نہیں بتاتا اور تیسرا دوستو ریم جی ہاں دوستو ریم پر ڈیپینڈ کرتا ہے چاہے وہ ڈیسٹاپ ہو یا موبیل فون ہو اس کا جتنا بڑا ریم ہوگا اس کا پر فارمس اتنا بڑی ہوگا مگر ڈیسٹاپ سے کمپیر نہیں کر سکتے موبیل کو موبیل موبیل ہی ہوتا ہے ڈیسٹاپ ڈیسٹاپ ہی ہوتا ہے موبیل کا فیچر کم رہتا ہے ڈیسٹاپ کو فیچر زیادہ رہتا ہے وہ لیپ ٹاپ سے بھی کمپیر کریں تو ڈیسٹاپ کا فیچر ہی زیادہ رہتا ہے جی ہاں دوستو آپ گیمر ہے ریم پہ ڈیپنڈ کرنا چاہتے تو اس کو ریم زیادہ ہونا چاہیے موبیل میں جتنا بھی ریم لگا لو آپ کا تگڑا پرفارمس نہیں دے گا کمپیر ٹو ڈیسٹاپ آپ کا موبیل فون فورت ہے دوستو برینڈ ویلیو اگر آپ فون آج لیتے ہیں یا دس آر کبھی ہو پانچ آر کبھی ہو پچاس آر کبھی ہو وہ برینڈ ویلیو نیکسٹ منت گر جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ آر کا فون یا پچاس آر کا فون نیکسٹ منت میں اس کا پرائز 35000 ہو جا رہا ہے چھے مہنے کے اندر 30 کے اندر آ جا رہا ہے تو آپ کا محنت کا پیسہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا پچاس آر تین مہنے کے اندر تیس آر ہو یا پچاس آر آپ کے تین مہنے کے اندر ایک لاکھ ہو آپ کیا چاہتے ہیں اس پر ڈیپنڈ ہوکے آپ موبیل خریدیں یا کوئی سا بھی پروڈکٹ ہو فیچر میں آپ کون سا بھی پروڈکٹ ہو تو آپ کا ریٹن آنا چاہیے اس کا فیچر بھی آنا چاہیے اور اس کا ویلیو بھی آنا چاہیے ویلیو بھی ملنا چاہیے دوستوں تو پانچ نمبر 4 ہوگا برینڈ ویلیو ٹھیک ہے دوستوں اور اچھے برینڈ کو دیکھ کے خریدیں تھوڑے برینڈ آئی سی ہوتی ہیں کہ اگر ان کا کوئی بھی پروڈکٹ اگر کچھ ڈیمیج نکلتا ہے کچھ کسٹمر کو کچھ ڈیمیج کر سکتا تو وہ پروڈکٹ کے لیے پروڈکٹ نمبر 4 پروڈکٹ نمبر 5 ہے پرائز دوستوں کوئی بھی بندہ موبیل فون لینے سے پہلے پرائز کو دیکھتا ہے اس کا پرائز اگر آپ کے پروڈکٹ پر زیادہ ہوتا ہے تو سوچ سمجھ کے لئے دوستوں آج کے لئے دنیا میں سارے لوگ ایم ایم پر جاتے ہیں فری ایم ایم پر یا لو کسٹ ایم ایم چوز کرتے ہیں سوچ سمجھ کے لئے دوستوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ پچاس ہار کا فون آرہا ہے ایم ایم پی آرہا ہے تو آپ پچاس ہار کے فیچر یوز کریں گے سوچ سمجھ کے سکس پرائنٹ نمبر ہے دوستوں look and feel look and feel پر تہو پرفارمیس ڈیپنڈ نہیں ہوتا ہے دوستوں چاہے فلیکشپ ڈیویز لے چیپ برائنڈ والا فون لے look and feel پر آپ کا پرفارمیس ڈیپنڈ نہیں ہوتا ہے فلیکشپ ڈیویز آج کل look and feel زیادہ دیتی ہیں اور آج کل کے low cost budget phone بھی آپ کو look and feel زیادہ دیتے ہیں مگر آپ look and feel پر جا کے آپ کا product کو estimate نہیں کر سکتے پچاس ہار کا فون look and feel برا ہو یا اس کا پرفارمیس زیادہ بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر کے پروسس پر ڈیپنڈ کرتا ہے اس کے ریم پر ڈیکنڈ کرتا ہے اگر پانچ ہار کا فون اس کا look and feel bad ہو پھر بھی اس کا پرفارمیس اس کا پروسسر اس کا گرافک کارڈ using system اور اس کا اندر کا جو مدر بڑے اس پر ڈیکنڈ کرتا ہے دوستو آپ look and feel پر نہ جائیں اگر look and feel پہ ہی جانا چاہتا ہے تو آپ کو یہ آپ کا mobile cover change کر لیں آپ پیسے اپنے waste نما کرو دوستو جی ہاں دوستو اتنا ہی ہے آج کا review پھر ملتے ہیں اللہ حافظ ہائے دوستو آپ لوگ پہلے ان باتوں کو سمجھیں اگر آپ flagship device لینا چاہتے ہیں یا normal phone لینا چاہتے ہیں آپ کا requirement کیا ہے ان باتوں کو سمجھیں جو بھی اگر device لینا چاہتا ہے smartphone لینا چاہتا ہے پہلے یہ points جو میں بولنے جا رہا ہوں وہ points آپ نظر میں رکھ کے خریدیں پہلے دوستو آپ phone کون سے purpose کے لیے use کرنا چاہتے ہیں صرف calling کے لیے یا camera کے لیے یا gaming کے لیے ٹھیک ہے دوستو اگر gaming کے لیے جانا چاہتے ہیں آپ کو full fledge features gaming gaming کے آپ کو mobile میں نہیں ملے گا کیونکہ mobile کا graphic card mobile کا purpose الگ ہوتا ہے آپ gaming کے لیے اگر fully depend ہونا چاہتا ہے تو mobile پہ آپ depend نہیں ہو سکتے سارے feature نہیں ملے گا user interaction سیدھا نہیں رہے گا user experience سیدھا نہیں رہے گا بڑی بات دوستو آپ کا دماغ خراب ہو سکتا ہے آنکھوں کی نظر کم ہو سکتی ہے ٹھیک ہے obesity سا سکتی ہے یہ والا ایک بات پہلے دھیان میں رکھیں اگر آپ phone incoming اور outgoing normal camera کے لیے use کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے minimum 501 phone لے سکتے ہیں تیسری بات دوستو آپ camera کے لیے use کرنا چاہتے ہیں main purpose video recording یا آپ photos لینا چاہتے ہیں photographer professional photographer بننا چاہتے ہیں تو آپ کو موبیل میں نہیں ملیں گے چاہے وہ flagship device ہو یا کتنا بڑا بھی phone 64 megapixel یا 100 megapixel ٹھیک ہے دوستو آپ کو ڈی اے سیلر چاہیے چاہیے تو آپ ڈی اے سیلر پہ جانا چاہتے ہیں اتنا بولنے کے بات بھی آپ موبیل پہ ڈیپینڈ ہونا چاہتے ہیں آپ کی مرضی دوستو یہ ساری باتیں آپ کو سیلر جو پروموٹ کرتے ہیں پروموٹ کرتے ہیں یہ باتیں کوئی بھی چھانل کوئی بھی گرو جی کا چھانل نہیں بتائے گا دوستو ان کو تو بیج نہیں ہے ان کو کمیشن ہونا چاہتا ہے ٹھیک ہے یہ سارے باتیں وہ لوگ نہیں بتاتے ہیں 4th option اگر کوئی بھی processor لینا چاہتے ہیں وہ phone لینا چاہتے ہیں پانچہ ہر کب یہ ہو پچاس ہر کب پانچہ ہر کب پانچہ ہر کب پانچہ ہر دیکھنا چاہیے وہ اچھا برینڈ کا processor ہونا چاہیے وہ axonose یا samsung کا ہو یا apple کا processor ہو یا caren جو hawai honor تیار کرتا ہے وہ اپنا own brand ہے وہ ہو یا snapdragon ہو یہ processor کو دیکھنا چاہیے ہاں دوستو اس میں بھی آپ کو low end کے processor ملیں گے high end کا processor ملے گا آپ low end کے processor پہ جاتے ہیں تو آپ کا user experience lagging وہ جو features رہتے ہیں وہ کم رہیں گے lagging ہوتا رہے گا آپ آپ multiple applications open کریں گے اور دوسرا اگر high end کا processor لیتے ہیں تو آپ کو lag ہونے کا chances کم ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ price بھی بڑھ جاتا ہے دوستو آپ کو سونجتے ہیں کہ آپ high end processor لیں تو اس کو minimum 15,000 to start ہوتا ہے price low end لیتے ہیں تو آپ کو 3,000 سے شروع ہو جاتا ہے دوسرا graphic card graphic card mobile میں جو بھی رکھتے ہیں flagship devices ہینڈ پرپس میں رکھتے ہیں ہینڈ پھونس میں وہ graphic card آپ کو سارے جو gamer سونج کے چلتا ہے چلتا ہے کہ میں یہ phone لوں گا تو سونج کے چلتا ہے mobile چلتا ہے اور خیلتا ہے خیلتا ہے ہے تو سمجھ کے لئے دوستو آج کل کے دنیا میں بہت سارے لوگ ایمائی پہ جاتے ہیں فری ایمائی پہ یا لو کاسٹ ایمائی چوز کرتے ہیں سمجھ کے لئے دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ پچاس ہار کا فون آ رہا ہے ایمائی پہ آ رہا ہے تو آپ پچاس ہار کے فیچر یوز کریں گے سمجھ کے آپ برینڈ ویلیو چوز کریں اور سکس پائنٹ نیمبر ہے دوستو ڈیپینڈ نہی ہوتا ہے دوستو آپ چاہے فلاکشپ ڈیویز لے یا مینر چیپ برینڈ والا فون لے لک ایڈ فیل پہ آپ کا پرفیمیس ڈیپینڈ نہی ہوتا ہے فلاکشپ ڈیویز آج کل لک ایڈ فیل زیادہ دیتی ہیں اور آج کل کے لو کاسٹ برجٹ فون بھی آپ کو لک ایڈ فیل زیادہ دیتے ہیں مگر آپ لک ایڈ فیل پہ جا کے آپ کا پروڈک کو اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے پچھا ساہر کا فون لک ایڈ فیل برا ہو یا اس کا پرفیمیس زیادہ بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر کے پروسس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے ریم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر پانچ ساہر کا فون اس کا لک ایڈ فیل بیڈ ہو پھر بھی اس کا پروسسر اور اس کا گرافیک کارڈ یوزنگ سسٹم اور ریم اور اس کا اندر کا جو مدر بڑھے اس اس پر ڈپیٹ کرتا ہے دوستو جی ہاں جو آپ ڈپنے لکنڈ فیل پہ نہ جائیں اگر لکنڈ فیل پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ آپ کا موبیل کور چینج کر لیں آپ پیسے اپنے ویسٹ نماغ کرو دوستو جی ہاں دوستو اتنا ہی ہے آج کا ریویو پھر ملتے ہیں اللہ حافظ